موڈی 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 یہ جو محلاؤں کی سرکشہ ہے اس کے لئے کڑے نیام آئے کہ جس سے لوگ غلط کام کرنے سے ڈریں سبھی کچھ مہنگا ہے ایک اگر ملل کلاس فیملی میں ہم لوگوں کو دکیچینی ہینڈل کرنا سب سے مشکل ہو گیا ہے سب جیوں سے لے کر کے راشن تک ہر چیز کے ریٹس رہا انکریزی ہو رہے ہیں اگر ان سب پہ وہ تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے کافیل فول ہوگا اور اس چرچم میں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں نویڈا سٹوڈیو سے ساماجک کارکرتا ویملہ باتھم جی ہیں اور وارانسی سے بھاونات رویدی جی ہیں آپ دونوں کا ہی بہت بہت سواغت ہے ویملہ جی پہلا سوال آپ سے ہی کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری امیدیں ہیں نریندر موڈی سے کہ وہ مائلاؤں کو لے کر جو ان کے مکھے مددے ہیں چاہے سرکشہ ہو مائلہ سشکتی کرر ہو اس کو لے کر ایک بہت کارگر قدم اٹھائیں گے کیا آپ کو رکھتا ہے یہ جو کارگر قدم اٹھانے کی دشا میں جو پہل ہونی چاہیے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے دیکھیں ابھی تو ہمارے دیش کے پرہن منتری بننے والے ہیں بن گئے ہیں موڈی جی لیکن جو انہوں نے گجرات میں کام کیے ہیں وہ ان کا ایک رول موڈل ہے گجرات ہم سب کے سامنے اسی لیے موڈی جی کو اتنی جیت ملی ابھی گجرات میں پانچ ہزار کروڑ کا بجٹ ایک منگلم اسکیم کے نام سے وہاں ہے چل رہی ہے جس میں پانچ ہزار کروڑ کا بجٹ صرف مہلاؤں کے سرشتی کرن کے لئے رکھا گیا ہے جس میں سیلپ ہیلپ اور بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو مہلاؤں کو جو اس فنڈ سے مہلاؤں کو بہت ساری صفدہیں دی جاری ہیں تو یہ تو مطلب آل لیڈی انہوں نے گجرات میں کیا ہوا ہے اور بہت سے سکیمیں ہیں ماتای صدہ کے نام سے اسکیم گجرات میں چل رہی ہے اور اسپورٹ کے لئے اسپیسلی وہاں اسکیم چل رہی ہے جو اسپورٹ میں ہماری بالکائیں یا مہلائیں جو کھیل میں جاتی ہیں ان کے پروسہان کے لئے ان کے ٹریننگ کے لئے بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں اور جو کڑننسی کے سمیے یا جچہ بچہ کی اسکیمیں بہت ساری اسکیمیں آل لیڈی گجرات میں چل رہی ہیں جو یہاں پر ہمارے موڈی جی لانے والے ہیں یہ دیش کا ساتھ بہت گئے ہیں یہ بہت ساری بہت ساری اسکیم کی بات کی ہے یہ کہیں کہ جو پولیسیز اپنائی گئی ہیں گجرات موڈل کو لے کر ہی آگے بڑھنے کی بات ہمیشہ کہتے رہے ہیں نریندر موڈی لیکن اسی موڈل کو اور زیادہ لارجر وی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کنڈیشن جو ہے مہلاؤں کی ان میں صدھار آئے گا جو پولیسیز پیرالیسز تھا خاص طور پر مہلاؤں کی وشہ کو لے کر وہ ایک صحیح دیریکشن میں آگے بڑھ پائیں گے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں نشط طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک کیا تھا کہ مہلاؤں کو لے کر کے جتنی باتیں تھیں وہ پولیسی اگر بنی بھی تو ان کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا کوئی شاشنک پرشاشنک ایکاؤنٹیبیلیٹی تیہ نہیں ہو پائی کہ مہلاؤں کو لے کر جو کانون بنے ہیں وہ کتنے عمل ہوئے کتنے نہیں ہوئے نہ کبھی کوئی اس کی سکروٹنی ہوئی نہ کبھی اس کی کوئی آڈٹنگ ہوئی اور اس کا پریڑام یہ ہوا کہ دیش کی یہ جو آدھی آبادی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ان کانونوں سے آپربھاویتی رہا ان کا لاب جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا جہاں تک ناریندر موڈی جی کی بات ہے ناریندر موڈی جی کو مہلاؤں نے بڑی امیدوں سے ووٹ دیا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں یہ بہت بڑا کروڑوں کی سنکھیا ہے جہاں مہلہ مدداتاؤں نے ان کے پکش میں مددان کیا ہے اور وہ وشواس دو تین کارنوں سے ہے پہلا کارن سائکولوجیکل ہے مہلہ عام طور پر ایسے ششکت نیتریتو کو پسند کرتی ہے جو اسے سرکشت رکھنے میں سہایق بنے اور جو اس کی گریما کو مینٹین کر سکے اور اس کے ششکتی کرن میں سہایق بن سکے یہ ایک کارن ہے دوسری بات یہ کہ مہلہوں میں پچھلے دشکوں کی تلنا میں یا پچھلے چناؤں کی تلنا میں آپ دیکھیں تو تلناتماق طور پر ساماجک راجنیتک سطر پر جاگرکتہ بڑھی ہے اور کہیں نہ کہیں ششکت کے آدھی آبادی چاہے وہ سکشت مہلہوں ہیں یا سکشت مہلہیں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بارے میں بڑی بڑی گھوشنائیں ہوتی ہیں لیکن ان گھوشناؤں کو املی جامہ سرکاریں نہیں پہنا پائیں آپ اس سندرب میں ایک مہلہ آرکشن بل کے پراؤدھان کو بھی لے لیجے کہ بڑے اونچے پدوں پر مہلائیں رہی ہیں پچھلی سنسد میں وہ چاہے وپکش کی نیتا ہو یا یوپیے کی جیئر پرسن ہو یا مہلہ راشت پتی ہو پھر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بہت مرانیت بدلاؤ کاملی کے بارے جو سشکت بھومی کا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہ پائی اور اس بار یہ سشکت بھومی کا ہوگی اس کی امیدیں ہیں ویملا جی ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ یہ بات واقعی بھاگلائی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ چلی پالیسیز بنی بہت سارے نیم بھی بنے بہت ساری عدکاروں کی بات بھی ہوئی لیکن یہ پیپر تک ہی سمٹ کر رہے گا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ایک مورت روپ لے پائے گا جو کہتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ پائے گا بہت ساری جو ایسے نیم ہیں یا عدکار ہیں یا پالیسیز ہیں جس کے بارے مہلاؤں کو پتا ہی نہیں ہے وہ کم سے کم ان تک پہنچتے پائیں گی دیکھیں یہ بہت بابنا جی نے جو بات کہی ہے اس سے میں بھی اگری کرتی ہوں کہ ابھی تک صرف کارگزوں پہ رہا لیکن یہ سچ ہے کہ اب کارگزوں پہ نہیں رہے گا موڈی جی کے وسائع میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں اس کو عملی جامعہ پہناتے ہیں وہ صرف ماتر بات نہیں کرتے ہیں اس بات کو زمین کی حقیقت بناتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ ٹائم آگیا ہے جیسے گجرات میں مہلائیں ایک کلو سونا پہن کے بھی وہ مارکٹ میں یا رات میں بارہ وجے بھی اپنے گھر پہنچ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ وہ سمیہ پورے بھارت میں آئے گا جہاں مہلائیں چین کے سانس لیں گی اور بہت آزادی کے ساتھ وہ اپنا جانا آنا گھومنا پھرنا کریں گی ان کو ڈر ختم ہو جائے گا اور یہ بہت جلدی دکھائی دے گا ہمیں ایسا نہیں کہ اس پر بہت ٹائم لگنے والا ہے جی امیتی یہی ہے ابھی ملاجی کی سرکشہ بہت بڑا مددہ رہا ہے بہت بڑا مددہ تو واقعی اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئیں جس نے شرم سار ہونے کو مجبور کر دیا اور اس کے بعد یہی آواز اٹھ رہی تھی کہ کب اس دیش میں مہلائیں سرکشت ہوں گی پوری طرح سے امیتی ہے یہ کہ بہت زیادہ اب سرکشہ کا ماحول ہوگا یہ باتیں کہیں بھی گئی ہیں بہرالی دوشک ہے ہمارے ساتھ سوم سوم آپ کیا بچار ہے آپ کا اس مددے پر آپ لوگ کو نمش کر ہمارے ساتھ سامنے میں اس بہت عام میں محافظہ یہ بہت زرگل بزرگ ہیں حالانکہ کہنا ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن ہونا وہ بہت بری بات ہوتی ہے اور آپ سمجھئے کہ یہ کہیں لیڈی اکیلے جا رہی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اگر وہ چھوٹے سپکے سے چھوٹے پریبار سے ہے تو وہاں کی پولیس اس کو اگلور کرتی کیونکہ وہ ایک میڈیم جات سیمیلی سے ہے ایسا جو دور دوہار جو دورہ مابدن جو پرشاچن کے دماغ میں پھیلا ہوا ہے اس کو نکل کے باہر آلہ سکتے ہیں اور ایک بہت بہت بہتر ہو تب ہی کام ہو سکتا ہے آپ یہ بات شاید کہنا چاہ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ نے اپنی رائے رکھی بھیملا جی یہی اس حوال آپ سے زرہ میں کرنا بھی جا رہی تھی کہ ایک بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایڈنسٹریشن سسٹم بہت اچھی طرح سے کام کرے کیونکہ اس کا تالمیل بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے تالمیل کے بینا بھی آگے بڑھنا ایک tough challenge ہے آپ کو لگتا ہے یہی اب تالمیل بیٹھ پائے گا دیکھیں میں بتا رہوں آپ کو اس تالمیل اس لئے بیٹھ پائے گا کہ اگر لیڈر آپ کا سسکت ہے تو ساری پیچھے کی جیسے ہمارے کہتے ہیں انجن اگر مضبوط ہے تو بھی اپنے آپ سب لائن پر چلتے ہیں اس طرح سے ہمارے جو نرین مہدی جی ہیں وہ اتنے سسکت ہیں اتنے مضبوط ہیں جیسے جنتا نے بھی ان کو اتنا پیار دیا اسی لئے دیا ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہونے پائے گا جتنے ادھیکاری ہیں جو اس کو implement کرنے والے لوگ ہیں منطرالوں بیٹھے بھی ہیں ان کو بھی اب یہ سب جو ڈھیل ڈھالے وہ نہیں چلے گی انہیں میں سکتی سے نیموں کا پالن کرنا ہوگا اور سکتی سے آگے ان چیزوں کو بڑھانا ہوگا کہ کیسے جو قانون بنا ہے اس کو کیسے پالن کرائیں اس میں اب بالکل جیسے اگنی کہتے بھی ہم لوگ سب کو بشواس ہو گیا ہے کہ دھیل نہیں ہوگی جو بھی نیم ہیں وہ سکتی سے پالن ہوگا نیم سکتی سے پالن ہوگئے تو آپ سمجھ لیں سوتا ہی سب کی جی حال ہوتی چلی جائیں گی بیوروکریٹس جو ہیں اگر یہ انہوں نے اپنی ڈوٹی سائی سے نبادی تو سمجھئے کہ سارا دیش کا کلان ہو جائے گا اور موڈی جی اس میں ماہر ہیں ان سے کام لینے میں جو دیکھی آپ گجرات میں دیکھی رہی ہیں کتنی کچھ سلطہ سے وہ کام کے گجرات میں گئی ہوں اور میں نے دیکھا وہاں گھروں میں تالے نہیں پڑتے ہیں بتائیے جب آپ سوچ سکتی کلپ نہ کر سکتی وہاں کے جو منتری ہیں ان کے گھر میں نے جا کے دیکھا ان کے گھر صرف ہیج لگیں کوئی باؤنڈی وال نہیں کوئی بہت زیادہ تھیم جام نہیں کہ بہت گاڑ لگے ہوں بہت لال بٹی بہت سرکشت ماہول ہے بہت سرکشت ماہول ہے اور یہ امید ہے کہ پوری دیش میں ہی ایسے سرکشت ماہول ہو اور منتری بھی کوئی جیسے آسان لگتا ہے کہ بہت بڑی جیسے آم جنتا جیسے وہ یہ بہت بڑی جن سیبکیوں اور اسی کی طرح رہتے ہیں یہ آپ کو شاید کہیں گے ہی بتا رہیے ہیں آدھی آبادی میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا امیدیں ہیں موڈی سرکار سے مہلاؤں کو کس طریقے سے کیا کیا مددے لے کر کیا تمام باتوں کو لے کر ذہن میں انہوں نے نئی سرکار کا چین کیا ہے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لئے وملا باتم جی ہمارے ساتھ ہے بھابنا ترویدی وارن نسی سے بھابنا جی یہ تین باتیں میں ذرا سمجھنا چاہتی ہوں جو مکھے مددے رہے جس پر وشواس رکھا گیا محلاؤں کی طرف سے کہ نریندر موڈی ان باتوں کو ضرور پورا کر سکتے ہیں وہ تین مددے کیا ہے دیکھیں بھارت میں اب تک کہ اگر محلاؤں کے محلاؤں سے جڑنے والے مددوں کو اگر آپ دیکھیں ساماجک راجنیتک ویوستہ کی سندر میں تو محلاؤں اکثر ان مددوں پر اپنی آواز اٹھاتی رہیں یا ان مددوں کے پکش میں مددان کرتی رہیں جو ان کے اور ان کے پریوار کو سیدھے طور پر 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 بھابت کرتے ہیں ایسے میں نشت طور پر مہنگائی سب سے بڑا مددہ رہا کیونکہ یہ محلاؤں کی کچن کو کچن کیابینٹ کو ان کے پریوار کو پر بھابت کرتا ہے دوسرا ان کی سرکشہ کی بات کیونکہ ناریندر موڈی نے خود اپنی ریلیوں میں بار بار اس بات کو اٹھایا کہ نربھیا فرنڈ کا استعمال نہیں ہوا وہ ایک سنکیت تھا کہ محلاؤں کے لیے کڑے کانون اور جو پر بندہ کے انتظام کیے گئے تھے ان کو لاغو نہیں کیا گیا تو ایک سرکشہ کا مددہ تھا محلاؤں سرکشہ کا مددہ پہلا مہنگائی تھا اور تیسرا برشتہ چار کا مددہ تھا یہ تین بڑے مددے تھے جس کے پکشن محلاؤں نے مددہ دیا اور میں جیسا آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ محلاؤں اکثر نرڑایک ووٹ دینے کے پکشن میں ہوتی ہیں اور ششکت نیتریتو کو پسند کرتی ہیں ان کا رجحان ششکت نیتریتو کی طرف ہوتا ہے اور یہ خوبیاں کیونکہ ان کو ناریندر موڈی میں دکھی یہ محلاؤں گھروں سے باہر نکلی اور انہوں نے اتنی بڑی سنکھیا میں بی جے پی کے پکشن میں مددان دیا اور آپ دیکھیں کل کی سنصد میں بھی جو موڈی جی نے کہا کہ یہ جو سرکار ہوگی یہ یواؤں کو اور محلاؤں کو سمرپت ہوگی تو ہم بہت وشواس رکھتے ہیں کہ یہ سرکار محلاؤں کی سرکشہ کے لیے ان کے ششکتی کرن کے لیے اور ان کے وکاس کے لیے نشت طور پر کام کرے گی بلکول اور ایک درشک ہے اس وقت مدو ہے پٹنا سے ہمارے ساتھ مدو آپ بھی رائے رکھیے اپنی اس مددے پر ہاں میں مدو پہلے آپ لوگوں کو کوٹی کوٹی دھنوار کی اس طرح کا پریچرچہ آپ لوگوں نے رکھتا بہت بہت دھنیواد مدو جی آپ کی زرانہ کیلئے بات رکھیں میں پٹنا بیہار سے بول رہی ہوں میں بھی ایک سوسل ورکر ہوں اور میں زیادہ تر گاؤں میں دیکھتی ہوں کہ مہلائیں کتنی سوسیت ہیں تو مجھے موڈی جی سے میں دیکھیں ہوں گاؤں میں جاتے کہ موڈی جی اس وار کمل کو ووٹ نہیں پڑا ہے موڈی جی کو ووٹ پڑا ہے شخصیت پر وشواز جتایا گیا ہے چلیے بہت بہت دھنیواد آپ نے اپنی بات رکھی بملا جی ایک سوال یہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے یہ ہمارے دیش میں یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا پریورتن ہے کہ مہلائیں اپنے مددوں کو لے کر وہ جب گھر سے نکلی تو اپنے من میں یہ ڈیسائٹ کر کے نکلی تھی کہ کیسی سرکار انہیں چاہیے جو ان کی امیدوں کو پورا کر سکے یہ کہیں کہ اپنے ادھکاروں کو لے کر بہت سجک ہیں یہ جاگ رکھتا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ مہلائوں نے بھی برچڑ کے ووٹ کیا اور وہ کیا چاہتی تھی وہ انہوں نے دکھایا دیکھیں بالکل سچ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہلائوں نے برچڑ کے ووٹ کی گیا اور ہمارے یہاں تو ابھی 49% بوٹ جو ہے وہ مہلائوں کے آبادی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدھی آبادی خود آپ کا پروگرام کا بھی نام ہے تو بینا اس کے تو کوئی بھی پارٹی جیت نہیں سکتی اور اس بار تو مہلائوں نے رائے گھنکہ نبھائی ہے اور نبھانے کا عرص بلکل صاف تھا کہ ان کو ایک بسواز جگہ تھا کہ موڈی جی آئیں گے تو ہمارے ساتھ نیائے ہوگا موڈی جی آئیں گے ہم سرکشت ہوں گے موڈی جی آئیں گے ہماری رسوی جو ہے اس کی جو کٹنائیاں ہیں جو ہماری بچوں سکشا ہے اس کی کٹنائیاں ہیں وہ سب اپنے ہاں سوتا ہی دور ہوتی چلی جائیں گی اور اس کا بہت بڑا کاران میں آپ بتاؤں جب بھٹا چار کتم ہو جائے گا دیس سے تو آپ دیکھئے رسوی ٹھیک ہو جائے گی آپ کو جتنی سمجھ جائیں محلاؤں سے سمجھ جائیں گے سوتا ہی ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی اور کانون جب اتنا سکت ہو جائے گا تو جو ایسی حرکت کرے گا جو آج تک ہوتی آئیں ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا چھوٹ جاتے ہیں جو ایسا باقیہ کرنے والے وہ کبھی بچ کے نہیں نکل پائیں گے اتنی سکتی ان کے اوپر ہوگی یہ تو سمجھ بتائے گا اور سمجھ بتائے گا ہم سب کو بسواس ہے محلاؤں کو تو بہت بسواس ہے جو موڈی جیسا ہمارا سو بھاگے جی ویملا جی اور کہیں وشواس پر ہی دنیا قائم ہے اور وشواس کو دنیا میں سرکار بھی چنی گئے ایک دشوک اور ہے ہیمن تھے نوئرہ سے ہیمن تھا آپ بھی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں پڑم سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو شب کامنا دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اتنا وشواس جو ہے موڈی جیسے میں دکھایا ہے میں محلاؤں سرچھا کے معاملے میں ایک ہی یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے بھی ویملا جی نے کہا میں ان کی بات سے پوری طرح سے سہماؤ تو میرے سمجھ سے میں جو سوال کہنا چاہ رہا تھا اس کا بھی جواب انہوں نہیں دے دیا کہ محلاؤں سرچھا میں جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آج ہم سرچھت نہیں ہے ایسے لوگوں کو بھی اپنی بات کہنے کا پورا موقع ملے گا بہنائے کھل کر کے اپنی بات کہیں سکتی ہیں بلکل میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت شکران میں دیتا ہوں کہ ایٹیز کھل کر کے اپنی بات کہیے یہ بلکل رام راج آنے والا ہے آپ کی ساری سمجھیں سنی جانے والی ہیں بہت بہت دنوارہ آپ نے اپنی بات رکھی بھاونا جی اس پر ہی آپ سے کومنٹ لینا چاہتی ہوں کہ یہ کئی بات دیکھنے کو ملا کہ آدھی آبادی کی آواز کہیں نہ کہیں دب گئی اس طریقے سے اٹھ نہیں پائی اب یہ کہیں کہ آواز بھی اٹھے گی بات بھی سنی جائے گی ادھکار بھی مل جائیں گے دیکھیں اصل میں دیش کی پولٹیکل لیڈرشپ نے چاہے وہ سینٹرل لیول کی رہی ہو یا سٹیٹ کی رہی ہو یا ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے اگر لیڈرز کی بات کریں تو انہوں نے مہلا مددوں کی بہت اندیکھی کی اور ان کا جو فوکس ایجنڈا تھا اس میں ویمن ایشوز نہیں رہے اسی لیے مہلاوں کی جو آواز ہے وہ کہیں مینسٹریم کی آواز نہیں بن پائی اور مہلا مدد جو ہے وہ تو پچھلے دو سال پہلے جب وہ دلی کا جو کانڈ ہوا اور اس کے بعد جو سیول سوسائٹی کا ایجیٹیشن اتنا پرباوی رہا کہ اس کو لے کر کے پھر سرکار پر جس طرح کا دباؤ پڑا تب جا کر کے ایک طرح سے میں کہہ سکتی ہوں کہ کینڈری سرکار کی نیند کھلی اور لوگوں نے پھر کچھ کڑے نیم کڑے کانون بنائے مہلا سرکشہ کو لے کر کے لیکن ان کانونوں کے بننے کی بات بھی آپ دیش کے کونے کونے سے راجیوں سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیں کہ مہلاوں کے پہلے ہنسہ بدستور جاری ہے وہ آنکڑے کم نہیں ہوئے ہیں بھیکل ویملا جی یہی سوال جانتا ہے شہری شیطروں کی بات کریں تو شہری شیطروں میں تو کئی بار یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ مہلایں گھر سے نکل کر آگے آ رہی ہیں چلی اپنے ہی دم پر وہ بھل ہی آگے آ رہی ہو لیکن آ رہی ہے لیکن گرامل شیطروں میں ابھی بھی یہ تصویر نہیں بدلی یہ کہیں کہ اب وہ بھی قدم تال ملا پائیں گی شہری شیطروں کی مہلاوں کی طرح وہ بھی آگے نکل پائیں گی خود کو سشکت کر پائیں گی دیکھیں گرامل شیطروں میں وہاں گجرات کی میں بات ابھی کروں گی کیونکہ وہ گجرات ہی ہمارے پورے دیس میں آنے والا ہے ابھی آند مارے کے جو مہلایں گجرات میں ہیں ان کے لئے موبائل بینز جو کبھی ہمارے کسی سوچا نہیں ہوگا وہ مہیا کرائی گئی ہیں ان کے لئے گیس کننکشن ان کو دیئے گئے ہیں ان کے لئے ککر چھوڑ چیزیں ان کو مہیا کرائی جاتے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے اور گرامل شیطروں میں اپنے مند سے کام کریں سکتی سے کام کر سکیں اور سویکشہ سے جسے ایک ہوتا کہ صرف ایک نوکری ہے اس کے لئے کام کرنا ایک ہوتا سویکشہ سے کام کرنا تو موڈی جی نے ہمارے ایسے تھیجے تیار کی ہیں جہاں لوگ سوتا ہی کام کریں گے انہیں کہنے ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کا ایوب آنے والا ہے ابھی ہماری درشک نے کہا رام راج جانے والا ہے میں بلکل اگری کرتی ہوں کہ رام راج جانے والا ہے موڈی جی سے بہت امیدیں بنی ہیں اس لئے اور بھی زیادہ کہیں کہ چناتیاں بڑی ہیں کیونکہ امیدیں بہت زیادہ ہیں اور ان امیدوں کو پورا کرنے کی ایک ذمہ داری بھی آدھی آبادی نے یا دیش نے نیریندر موڈی کے کندھوں پر دی ہے آپ دونوں ہی خاص نوانوں کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت دھنیوات امید آدھی آبادی کو بہت ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ امید کیسے اور کب پوری ہو پاتی ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے چاہزت نمزکار